اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ طاقتور پھل کونسا ہے تو میرا جواب ہوگا کیلہ اس کی دو وجہات ہیں پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلے میں وہ تمام نیوٹریشن ہوتی ہے جس کی آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کیلے کے بہت اچھے ہیلتھ بینفیٹس ہوتے ہیں اس لیے کیلہ طاقتور تنین پھل ہے لیکن جو دوسری وجہ ہے وہ بہت اس کے الٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر کیلے کا آپ ضرور سے زیادہ یا غلط طریقے سے استعمال کریں کیلہ نہ صرف آپ کو پرمنٹ ڈیمیج مچا سکتا ہے بلکہ کیلہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کیلے کے ایسے ہیلتھ بینفیٹس بتاؤں گا اور کیلہ کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے مختلف اپنی ضروریات کے لیے مختلف ہیلتھ اور بیوٹی بینفیٹس حانسل کرنے کے لیے وہ کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹپس اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ایک اون آئے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا کیلہ پوٹیشیم کا بہت اچھا سورس ہے ایک میڈیم سائز کے کیلے میں دقریباً تین سو بیس سے لے کر چار سو میلی گرام تک پوٹیشیم پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی ڈیلی کی پوٹیشیم کی ضروریات کا دس فیصد بنتا ہے پوٹیشیم آپ کے جسم کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے جسم میں پوٹیشیم کی کمی ہو جائے تو آپ کا بلیڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی مسلز اتنی زیادہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں کہ آپ مزور تک ہو سکتے ہیں اس لیے پوٹیشیم آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری منرل ہے کیلہ میگنیز کا بھی بہت اچھا سورس ہے میگنیز آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے جسم میں میگنیز کی کمی ہو جائے تو آپ کی سکن بلکل ڈر پڑ سکتی ہے اور مختلف انفیکشنز ہو سکتی ہیں آپ کی سکن پر ایک میڈیم سائز کے کیلے میں تقریباً آپ کی ڈیلی کی ضروریات کا تیرہ فیصد میگنیز پایا جاتا ہے کیلہ ویٹیمن بی سکس کا بھی بہت بہترین سورس ہے اور ویٹیمن بی سکس کتنا ضروری ہے آپ کے لیے آپ کو اس کا اندازہ اور اس کا پتہ ضرور ہونا چاہیے ویٹیمن بی سکس ہمارے جسم کے اندر ریڈ بلیڈ سیلز پیدا کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر خون پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ ویٹیمن بی سکس آپ کا میٹیبولیزم ریڈ بڑھاتا ہے آپ کے اندر جو ہے فیٹ برننگ جو آپ کا سسٹم ہے اس کو تیز کرتا ہے اگر آپ کے جسم میں ویٹیمن بی سکس کی کمی ہو جائے تو آپ لاغر رہنے لگ جائیں گے آپ میں انرڈی کی کمی محسوس ہونے لگ جائے گی ویٹیمن بی سکس وہ ویٹیمن ہے جو آپ کے جگر کی صفائی کرتا ہے آپ کے جگر سے انوانٹڈ اور ذریلے کیمیکلز کو رموو کرتا ہے ویٹیمن بی سکس آپ کے نروس سسٹم کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کے جسم میں ویٹیمن بی سکس کی کمی ہو جائے تو آپ کا نروس سسٹم بریکڈون بھی ہو سکتا ہے اس لیے ویٹیمن بی سکس ابھی تو یہ جس میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپلز دی ہے ویٹیمن بی سکس بہت ضروری ویٹیمنز میں سے ایک ویٹیمن ہے اور یہ کیلے میں پایا جاتا ہے کیلہ کھانے سے آپ میں کوئک انرڈی محسوس ہوتی ہے وہ لوگ جو تھکے تھکے ہیں یا آپ دن کے کسی حصے میں آپ نے محنط طلب کام کیا ہے یا ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ میں انرڈی کم ہو رہی ہے آپ سستی کا شکار ہو رہے ہیں یقین مانے آپ نے دو کیلے پکٹنے ہیں اور کھائیے پانچ منٹ بعد آپ میں کتنی زبردست انرڈی فیل ہوگی اور آپ کی تھکن اور جو آپ کی سستی تھی وہ غائب ہو جائے گی یہ دیکھنے سے اور یہ کرنے والا تجربہ ہے کبھی آپ کر کے دیکھئے گا دیکھئے میں ہر ویڈیو میں ہر تقریباً دوسری ویڈیو میں میں زور دے رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے جو ایک سب سے بڑے مسائل میں سے ہے جس کی وجہ سے ہم مختلف بماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ ہے حازمہ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے حازمے میں کیا کیا مسائل ہیں اکثر لوگوں کا حازمہ اس قدر خراب ہوتا ہے لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا حازمہ ٹھیک نہیں ہے حازمہ اگر میں جب حازمہ لفظ یوز کرتا ہوں میں اس سسٹم کی بات کرتا ہوں جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے میدے میں جا کے آپ اس کو حضم کرتے ہیں آپ اسے نیوٹریشن لیتے ہیں اور وہ جو ہے کھانا فضلے کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے اگر آپ کا حازمہ خراب ہے تو آپ کا جو کھانا ہے وہ حضم تو بعض دفعہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اسے آپ نیوٹریشن نہیں لے رہے ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ سائنز آپ کو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سائنز کیا ہے اور ہمارا حازمہ خراب ہوتا ہے ہم جو مرضی کھائے جاتے ہیں وہ کھانا ہمیں مٹاپا تو ضرور دیتا ہے لیکن وہ کھانا ہمیں نیوٹریشن نہیں دیتا اور یہاں سے ہی ساری بماریاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں کیلہ آپ کے حازمے کے لیے بہت اچھا ہے کیلے میں فائبر ہوتا ہے اگر آپ دن کے دو کیلے استعمال کر رہے ہیں تو یقین ماننے آپ کا میدہ بہت سیٹ رہے گا جو چیز بھی کھائیں گے وہ بہترین طور پر حضم ہوگی میدہ میں فائبر ہوگا تو آپ کے جسم میں آپ کے فاضل مادے وہ بھی نکلیں گے اور کبھی بھی آپ کا قبض نہیں ہوگی اس کے علاوہ کیلہ بیٹ کولیسٹرول کو بھی آپ کے جسم سے نکال باہر کرتا ہے اگر آپ دو کیلے کھا رہے ہیں تو یقین ماننے یہ حکیم علی شرط لگا کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں بیٹ کولیسٹرول کا لیول کبھی نہیں بڑھے گا اس کے علاوہ کیلہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہے ہماری حکمت میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جن لوگوں کا دل گبراتا ہے یہ پہلی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کو کوئی دل کا مرض لاحق ہونے والا ہے یا آپ کا دل اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں تو ہم حکیم حضرات اکثر حکیم حضرات آپ کو ملیں گے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ میرا دل گبراتا ہے یا آپ کو دل میں کوئی مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو کیلے ریکمنٹ کریں گے اس لیے میری ریکمنٹیشن ہے کہ اس نوبت تک پہنچیں کہ آپ کے دل میں کوئی مرض پیدا ہونے لگے آپ کیلوں کا استعمال شروع کر دیں پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ پوری زندگی اگر اللہ نے چاہا تو دل کے مختلف مسائل سے بچے رہیں گے اکثر لوگوں کو یہ چیز پتا ہی نہیں ہوتی کہ کیلہ ان کی گردوں کے لیے بہت اچھا ہے ہو سکتا ہے اکثر لوگ جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ بھی کہیں کہ کیلے کا گردوں کے ساتھ کیا تلو کی حکیم صاحب کیا بور رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کیلہ پٹیشم کا بہت اچھا سورس ہے اور پٹیشم آپ کی کیڈنیز کے لیے یعنی آپ کے گردوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے اگر آپ کے جسم میں وافن مقدار میں پٹیشم موجود ہے تو آپ کی کیڈنی فیل ہونے کے جو چانسیز ہیں وہ تقریباً اسی فیصد تک کم ہو جاتے ہیں یعنی دوسرے لفاظ میں کہے تو پٹیشم آپ کے گردوں کی صحت اور گردوں کی ہیلتھ اور گردوں کو وہ ٹھیک طرح سے کام کرتے رہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اپن میں جب ہمارے گھر میں کیلے آتے تھے تو ہم بہت خوش ہوا کرتے تھے کیونکہ ہم تمام بہن بھائیوں کا یہ پسندیدہ پھل ہوتا تھا لیکن اب واقعہ سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جب آپ کیلوں کو کھاتے ہیں تو کیلے ایسے کیمیکلز پیدا کرتے ہیں جو آپ کی برین میں خوشی کا اصاز پیدا کرتے ہیں جو لوگ دیلی کی دو کیلے کھاتے رہتے ہیں ایک سٹیڈی نے ثابت کیا ہے کہ ان میں تقریباً نوے فیصد تک ڈپریشن ہو جانے کے کم چانسز ہوتے ہیں یعنی کیلے کھانے سے آپ کا موڈ خوش گوار رہتا ہے برین ہیلتھ کی بات نکلی ہے تو جیسا میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیلوں میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے ویٹامین بی سکس آپ کے دماغ اور خاص کر جو آپ کا نروس سسٹم ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہر کچھ جو بھی آپ کا دماغی آپریشنز ہیں وہ بلکل ٹھیک چلتے رہیں آپ کا حافظہ بلکل ٹھیک رہے آپ کی نظر بلکل ٹھیک رہے تو کیلوں کو اپنی زندگی کا ایک ممول بنا لیں ہفتے میں آپ نے کم از کم کم از کم تین دفعہ کیلوں کا استعمال ضرور کرنا ہے یہ ایک سنہری اصول بنا لیں بلکہ میں تو آپ کو ایڈوائز کروں گا اگر آپ یہ ممول بنا لیں کہ ایک کیلہ آپ نے ڈیلی کا کھانا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن کچھ حد تک جو ہے اس کو ہم نے بہت بڑی غلط فہمی بنا چکے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شوگر کا مرض ہے تو آپ نے کیلے نہیں کھانا ہے یہ بہت حد تک ٹھیک بات ہے کیلوں میں قدرتی شوگر مجود ہوتی ہے اور جو شوگر کے منیز ہیں ان کو کوئی بھی پھل بے تیاتی سے نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر آپ اقتدال میں ہیں آپ کی شوگر کنٹرول میں ہیں تو ایک میڈیم سائز کا کیلہ آپ ڈیلی کا کھا سکتے ہیں دیکھیں جو شوگر ہوتی ہے وہ نہ صرف آپ کے جو پورے جسم کو کھوکلا کر دیتی ہے بلکہ جو آپ کے کڈنیز ہیں آپ کے ہڈیاں ہیں دانت سب پر افیکٹ کرتی ہے اور ان تمام چیزوں کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیلے میں شاید میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کیلے میں آئیرین بھی مجود ہوتا ہے کیلہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے کیلے میں وہ تمام منرلز ایک خاص مقدار میں مجود ہوتے ہیں اس لیے جو لوگ خدا نہ خواستہ جی لوگوں کو شوگر کا مرض لاحق ہے اگر وہ کیلے کا استعمال کرتے رہیں تو جو شوگر سے ہونے والے مختلف قسم کے سائیڈ افیکٹس ہیں جو آپ کے ایک شوگر دانتوں میں پڑھ جاتی ہے ہڈیوں میں پڑھ جاتی ہے گردوں میں پڑھ جاتی ہے ان سے بچے رہیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس حساب سے کیلے کو اجسٹ کرنا ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے آپ نے اپنی کیلوریز کو دیکھتے ہوئے کیلہ کھائیں اب کچھ بات کر لیتے ہیں کیلے اور خوبصورتی کے حوالے سے وہ میری بہنے بیٹیاں بچے بچیاں جو خوبصورت رہنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ان کی سکن نہ صرف انفیکشن سے بچی رہے بلکہ ان کی سکن ٹائٹ رہے ان کی سکن ہمیشہ ینگ رہے تو دو کیلے ممول بنا لیں جو لوگ دو کیلوں کو ڈیلی کا استعمال کرتے ہیں ان کی سکن نہ صرف ٹائٹ رہتی ہے بلکہ انفیکشن سے بھی بچی رہتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا کیلوں میں مگنیز ہوتا ہے اور مگنیز آپ کی سکن ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کیلہ نہ صرف آپ کے جسم میں خون کو بڑھاتا ہے خون کو پیدا کرتا ہے جیسا کہ میں نے اوپر بتایا جو کیلے میں ویٹیمن بی سکس ہوتا ہے جو آپ کے جسم میں ریڈ بلیڈ سیلز کو پیدا کرتا ہے اور آپ کے جسم میں خون کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے لیکن کیلہ آپ کا جو بلیڈ ہے اس کو پیوری فائے بھی کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو بلیڈ سرکولیشن ہوتی ہے اس کو بھی امپروف کرتا ہے اور جب آپ کی بلیٹ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے آپ کے جسم میں خون پوری طرح ٹھیک گردش کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے ایک ایک سیل تک ایک ایک کھلیے تک اوکسیزن پوری مقدار میں پہنچتی ہے خوراک پوری مقدار میں پہنچتی ہے جس سے آپ کا اوورال جو ہیلتھ ہے وہ بلکل پرفیکٹ رہتی ہے اس لیے کیلہ آپ نے ضرور کھانا ہے کیلہ آپ کے پورے جسم کی بلکہ ایک ایک کھلیے کی صفائی کرتا ہے ایک ایک کھلیے تک اوکسیزن پنچانے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے کیونکہ کیلے میں وہ تمام اچھی نیوٹریشن ہوتی ہے جو آپ کی بوڈی کو چاہیے خاص کر وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ پوری کپیسٹی سے کام نہیں کرتا تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دماغ تک پوری مقدار میں اوکسیزن نہ پہنچ پا رہی ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کھاپی بھی ٹھیک رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ تک اوکسیزن پوری مقدار تک پوری مقدار میں نہیں پہنچ رہی ہوتی تو آپ کیلوں کا استعمال کریں ڈیلی کے دو کیلے کھائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دماغ کو جو اوکسیزن کی سپلائی نہ ٹھیک ترہا ہو رہی ہو اس کیلوں کے استعمال سے آپ کی دماغ تک اوکسیزن پورے ٹھیک ترہا پہنچے اور آپ کا دماغ جو ہے انشاءاللہ پوری کپیسٹی سے کام کر پائے دیکھے کہا جاتا ہے کہ جو شخص کیلے کھاتا رہتا ہے throw out the day وہ بھڑھاپے میں بھی جوانوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ڈھلکے نہ کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ جو کیلے میں پوٹیشیم ہوتی ہے وہ مسل بلڈنگ کے لیے بہت اچھی ہے پوٹیشیم کا ایک بنیادی کام یہ بھی ہے کہ آپ کا جو مسل ماس ہے اس کو انٹیکٹ رکھتی ہے کیلے اگر آپ کھاتے لہیں تو آپ کو پوٹیشیم انشاءاللہ ملتی رہے گی اور پوٹیشیم آپ کی مسل بلڈنگ جہاں کرتی ہے وہیں آپ کے مسلز کو جو ڈیمیج ہوتا ہے اس سے بچاتی ہے اس لیے کیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیلوں کو ایسا پھل نہ سمجھیں جو آپ نے صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا ہے بلکہ کیلوں کو آپ وہ پھل سمجھیں جو آپ نے صحت مند جوان اور طاقتور رہنے کے لیے کھانا ہے بلکہ یہاں میں ایک چیز اور کہنا پسند کروں گا کہ کیلہ آپ نے خوبصورتی کے لیے بھی کھانا ہے کیلہ آپ کا جو ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ کیلے کو آوائیڈ کرتے ہیں یا کیلے کو ممولی سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں کیلوں کو اپنا لیں اور آپ صحت کو اپنا لیں گے اس ویڈیو میں اینڈ پہ میں سب سے ضروری بات بتانا چاہوں گا کہ ایک شخص کتنے ہیلڈی طور پر کیلے کھا سکتا ہے دیکھیں آپ دو کیلے کھا سکتے ہیں اگر آپ بلکل ہیلڈی ہیں آپ کو کوئی اور میڈیکل ایشو نہیں ہے تو دو کیلے تک آپ کھا سکتے ہیں ایون کہ تین کیلے بھی کھا سکتے ہیں یہ بلکل نوربر بات ہے لیکن اگر آپ اسے پوچھے کہ میکسیمم کتنے کیلے کھا سکتے ہیں تو دیکھیں چھے کیلے تک کھا سکتے ہیں چھے کیلے سے زیادہ اگر آپ کیلے کھان کھاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سنس میں آپ کو تھوڑا بہتے ڈیمیج ضرور کرے گا ساتھ میں کیلہ آپ کو اس سنس میں ڈیمیج کر سکتا ہے کہ کیلے میں قدرتی شوگر ہوتی ہے تو آپ کا شوگر لیول جو ہے آپ کے دن کی ڈیلی کی ریکمینڈیڈ مقدار ہے آپ اس سے ایکسیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو مٹاپے کی طرف لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ کیلوں میں فائبر ہوتا ہے اگر آپ زیادہ کیلے کھاتے ہیں تو جو فائبر ہے وہ آپ کو جہاں فائبر آپ کے میدے کے لیے آپ کے حازمے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اسی طرح جو زیادہ فائبر ہے وہ آپ کا حازمہ خراب بھی کر سکتا ہے اس لیے چھے کیلے مور دن ان ایناف ہیں چھے کیلوں سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے ایک دن میں ریکمینڈڈ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دو سے تین کیلے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اور کہلوں کو آپ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں گے ویڈیو بسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیٹیو ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کو بھی ایک بیل کا آئیکن ہے گا اس کو بھی کلک کر دیجئے گا